موسیقی موسیقی وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ أَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ اوکَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اشار باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امدوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقیر پر یہ دال بن جاؤ یہ گنتی کے دن ہیں پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان دنوں کو ایک اداز بوسرے یا ہمیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تنگی نہیں چاہتے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے شاہوان مبارک کے مہینہ میں یہ خطبہ دیا تو آپ نے شاہد سمیعہ اے لوگو تم پر ایک نہایت برکت والا مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے عظیم مہینہ تم پر سایہ ڈالنے والا ہے شاہوان عظیم شاہوان مبارک نہایت ایک عظیم مہینہ ہے نہایت بابرکت مہینہ ہے اس میں ایک راق ایسی ہے جو ایک ہزار مار سے بھی افسر ہے بدلگر دوست و بھائیو السلام و رحمت اللہ یہ آیات کریمہ رب اللہ مبارک کے بارے میں ہیں رب اللہ مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو یہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہو مغفرہ اول رحمہ اوسط و مغفرہ آخر ہو اتقو من النا اللہ مبارک کے پہلے دس سن رحمت کے دس سن ہیں اور دوسرا عشرہ مقصد کا عشرہ ہے یعنی بخشش کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے دیکھیں کتنا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ایک کے سمدر کی محنان ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے پائن رحمت سے بے کنار رحمت سے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرنا لیتے ہیں اس موان مبارک کی رحمت اتنی ہے فرمایت پہنے داستین رحمت کے ہیں ویسے تو رحمت مبارک کے سارا مہینہ ہی رحمت ہی رحمت ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے یعنی فرمایے نبی پاس تو ہمارے آپ نے کہ یہ پیدے داستین جو ہیں رحمت کے داستین ہیں اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ مقصد کا عشرہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس میں بے شمار لوگوں کو ان کے پناہوں کو معاق سماتے ہیں بخشی شتاق سماتے ہیں جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما لیتے ہیں عدی سے کنسی اللہ تبارک و تعالی بے ہی کہ روضہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاد ہوں گا جہنم سے کنسی ہے اللہ کا عشرہ سماتے کا روضہ میرے لیے ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ باقی عبادت اللہ طرح کے لیے ہیں باقی جو ہم یہ ذکرت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے حج ہے تمام عبادت اللہ طرح کے لیے ہیں پروانہ عطا فرما کے روضہ میرے لیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روضہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاقاری نہیں ہو سکتی یعنی بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روضہ رکھتا ہے جب تک وہ خود کسی کو نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا کہ بے شرط سرولے سے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشاہ سماتے کا روضہ میرے لیے ہے یعنی روضہ دار جو ہے وہ صرف میری رضا کے لیے روضہ رکھتا ہے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں روضہ رہا ہوں تو میں ہی اس کو جلال دوں گا ایک رشیل میں شاہر باری تعالیٰ ہے کہ انا اجزاب ہے کہ میں ہی اس کی جلال بن جاؤں گا کتنا بڑا اعراض ہے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ قرآتے ہیں کہ میں خود بنفس نفیس اس کی جلال دوں گا یا میں ہی اس کی جلال بن جاؤں گا اور میں ہی اس کو مل جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا اکرشت کو مل جانا اس کی رحمت کا متوجہ ہو جانا اللہ تعالیٰ سے کسی بندہ سے راضی ہو جانا بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑی نعمت ہے ایسی نعمت اس کا آدمی تصور بھی نہیں کہا سکتا کہ کتنا بڑا یہ عزاز ہے شخص کے لیے ایک بندہ کے لیے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے مالک اس سے خود مل جائے یہ بہت بڑی رضا ہے بہت بڑا عزاز ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لسائم فرحتان فراتن عند الافتار فراتن عند الکاہ الرحمان آمن شاہد ہمارے کے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ویسے تو جو آدمی روزہ رکھتا اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اسے بے شمار خوشیاں آثر ہوتی ہیں اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دو خوشوں کا ذکر کیا ہے فراتن عند الافتار کہ روزہ دار ہے سے روزہ رکھتا اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آگو سارے دن بھوکا پیاس ہے روزہ پورنے کا ٹائم آگیا ہے سامنے ٹھنڈا پانی ہے دودھ ہے شربت ہے جو کچھ بھی اللہ علیہ وسلم تا فرمایا ہے سامنے پڑا ہے اور کھانا بھی پڑا ہے ابھی ٹائم نہیں ہوا جو ہی ٹائم ہوا روزہ روزہ کیا اب اسے کچھ ہی حاصل ہوتی ہے کہ سارے دن کی جو پیاس ہے بھوکا مٹ جاتی ہے رگیں تر ہو جاتی ہیں تو اسے یہ کچھ ہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری کچھ ہی جب وہ اندارکار رحمات جب وہ اللہ طرح سے ملاقات کرے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوشی کے بارے میں بتایا کہ یہ جب رولہ دار اللہ طرح سے ملاقات کرے گا رولے کیامہ جب جنت میں جائیں گے جنتی لوگ اللہ طرح پوچھیں گے اپنے بندوں سے کہ تم نے میری جنت کو کیسا پایا ہے ارز کریں گے باری طرح میں ہیں تو بے شمار نعمتے ہیں ہمیں ہر وہ چیز ملی ہے جو ہمارے رحم و بمان میں بھی نہیں تھی اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی قانم کے بارے میں سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی تصور قائم کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی نعمتیں ہیں ہم نے سب کچھ پایا ہے الحمدلللہ اگر شاہد رحمت نے بھی ایک نعمت جیسی بچتی ہے جو تمہارے خیال میں نہیں ہے یہ وہ یک شخ و نساء کی پھر سار کو مبارک سے یعنی چہرہ انواز سے پردہ ہٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بن لوگ کے سامنے آجائیں گے دیکھو میں وہی تمہارا معبود ہوں میں وہی تمہارا خدا ہوں جسے تم دنیا میں پکارا کرتے تھے جس کی آگے کڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے استقفار کیا کرتے تھے اپنی ضروریات اپنی حاجات اسے کیا کرتے تھے جس کی آگے تم سجدے کیا کرتے تھے دیکھو میں وہی ہستی ہوں تو جنت ہی کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہوں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے انہیں آپ نے اتنا کچھ ہمیں عطا فرما دیا ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے تو آدمی شاہد حرمائی کہ اس وائن فرحاتان دو خوشیوں کا خاص اور پردہ تعلق کیا ہے اور آدمی شاہد حرمائی حدیثیت مطابق کہ روزہ بہت ایسے روزار ہیں جنہیں اپنے روزہ سے سوائے بھوک اور پیاس کو شاہد سب نہیں ہوتا اس لئے یہ بات نیت جو طلب ہے کہ حکوم سے ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ دعا کو سوائے بھوک اور پیاس کو شاہد سب نہیں ہوتا جواب اور تشریف رمائی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بھوک یعنی کھانے پی رکنے کا نام نہیں بلکہ کانوں کا بھی روزہ ہے آنکھ کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے تانوں کا روزہ ہی ہے کہ بری بات نہیں سننا خوش بات نہیں سننا کسی کی برائی نہیں سنی اور آنکھ کا روزہ ہے کسی نامہرم پر نظر نہیں لانا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور زبان کا روزہ ہی ہے کہ اپنی زبان کو غیر بری باتوں سے کسی کی غیبت سے کسی کی بلائی سے کسی کی چوبری سے معفول رکھنا ہے یہ دبان کا رولہ ہے بطور خاص طرح بات یہ ہے کہ رولہ رکھنے کے بعد ہم اس بات کی پران ہی کرتے ہیں جیسے ہمارا معمول رولہ سے پہلے ہوتا ہے ویسے ہم اسی میں مجھائی رکھتے ہیں کسی کی غیبت ہے کسی کی بلائی ہے کسی کی نکتہ چینی ہے کسی کی بلا بلا کہنا ہے اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں تو آپ رشاہ فرمایا کہ رولہ صرف یہ نہیں کہ آدمی کھانے بھی نہیں ضرور جائے بلکہ ہر چیز کا رولہ ہے اور آپ رشاہ فرمایا اگر کوئی آدمی رولہ سے گڑے رولہ دار سے گڑائی کرے تو رولہ دار اس کا نمی سے یہ کہہ دے کہ بھائی میں رولہ دار ہوں میں تمہاری بات کا جواب نہیں جائے سکتا اگرہ نہیں جائے سکتا یعنی آپ رشاہ فرمایا کہ یہ رولہ دار کیلئے یہ ہے کہ وہ اپنی ہاتھ چیز کنٹرول میں رکھے زبان کو بھی آنک کو بھی کان کو بھی جسم کو بھی اور اگر کوئی آدمی لڑائی کرتا ہے جھگر کرتا ہے اس سے یہ نہ کہے بھائی میں رولہ دار اس کا نمی سے دی ہے کہ یہ رولہ دار کا مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے برکت و رحمت کا مہینہ ہے اس میں اللہ صلی اللہ کی رحمت مرنو جو متوجی ہوتی ہے اور ایک بار جمعات کا نلوڑی ہے کہ بار لوگ یہ سمجھ جائیں گے گرمی گرولے ہیں اور گوک اور پیاخ کا مسئلہ ہے کہ سارا دن آدمی گرمے میں پانی پیچھ رہتے ہیں وقت وقت ساکھ تو اب کیا بنے گا کم اس کم پندر سوڑا گھنٹے کا رولہ ہے تو اسلامی قائد کے مطابق ہر چیر میں اللہ طرح حکم جلتا ہے اللہ طرح حکم کے بغیر کوئی مختلوق کسی کو نا نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اب آپ کھانی بھی نہیں کی بات لے رہیں کہ پانی آدمی یہ سمجھتے ہے کہ پانی پیاس بجاتا ہے کھانا ماری گھوک مٹاتا ہے یہ آنگ زور پرکھیار ہے مگر ایسا نہیں ہے پانی بھی بزاعت خود کسی کی پیاس پہ جانے پر قادر نہیں ہے کسی طرح کھانا بھی بزاعت خود اپنے اختیار سے بھوک مٹانے پر قادر نہیں یہ اللہ سے بارک و طرح حکم ان میں جاری و ساری ہوتا ہے اللہ کی حکم کے مطابق یہ کام کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کو تمہوں گئے لیے کچھ نہیں کہا سکتے لیکن رباہیوں نے صلاة و سلام کو جب آج میں ڈالا گیا تو آگ کا کام جلانا ہے آگ میں جو چیز پہ ڈالی جائے وہ جلا لیتی ہے مراتر شاہ سے میں کل یا نارکونی کل نار یا نارکونی بردم السلام نارا ابراہیم ہم نے کم دیا آگ کو اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتے والی بنجار ابن سلام کا آگ کو اللہ حکم آتا ہے دیکھیں کہ آگ بھی کوئی چیز بھی اللہ حکم سے مخلوق ہے یہ بول نہیں سکتی یہ سو نہیں سکتی اللہ صلی اللہ کو پتا ہے اس نے پیدا کیا آگ کو حکم دیا آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتے والی بنجار ایسی تھنڈی نہ ہو جا جیسا 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 برف ہوتی ہے بلکہ سلامتے والی بنجار میرے نبی تمہیں ہیں جب اے سلام کہتے ہیں کہ مجھے میرے سب سے زیادہ بہترین دن وہ ہیں بہترین وقت وہ گزرا جب میں آگ میں مجھو تھا تو آگ نہیں جلایا اسی طرح ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبا کرنے کے نکلے ہیں دیکھیں پہلے بہت بڑی بات ہے کہ باپ اور بیٹے کو اللہ کی رضاق کیلئے جبا کریں مگر آپ تیار ہیں دیر میں کوئی بات نہیں ہے دیر میں کوئی خرش نہیں ہے دیر میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لیبا کروں یہ کیسا حکم ہے نہیں فوراں بیٹے کو لٹایا مردے پر اپنے آنکھ پر پٹی بانی چھوڑی زور سے چلا لی یہ نہیں کہ چھوڑی نہ چلے ہاتھ کامتے رہوں کے بیٹا ہے نہیں چھوڑی چلا لی اور گرہ نہیں کٹا چھوڑی کو حکم نہیں تھا کہ وہ اس مائید کا گرہ کٹے چھوڑی کوئی اللہ کو حکم نہیں تھا روح سے چلایا اور چھوڑی گرہ نہیں حالانکہ آمد چھوڑی کوش پر چرین کٹ دیتی ہے اس کی وجہ تمبانی دیبا ہونا تھا اس مائید گرہ نہیں کٹنا چھوڑی کو حکم دا کہ وہ نہ چلے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آنمی کا یقین کامل ہو تو بھوک اور پیار کو کئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت درم آنکھیں ان کہتے ہیں کہ اس نے ذکر علاہی سے بھی گھوک اور پیاس مل جاتی ہے کہ جو لوگ ذکر علاہی کرتے ہیں نماز ہے اکران پاک ہے انہیں عام طور پر روضہ نہیں لگتا ان کا روزہ خیریہ سے بزر جاتا ہے بھارہ یہ یقین و توقع کی بات ہے کہ جب آدمی مواز اللہ کی لڑا کے لیے روزہ لگتا ہے اسے اس رسوات کی پرواہ نہیں کہ بھئی گھوک لگتی ہے پیاس سکتی ہے اللہ کا حکم ہے اور اس کے تین بھی لحاظ سے بے شمار فیدے ہیں جو ڈاکٹر آزاد نکھے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسمانی لحاظ سے کیا کیا ملتا ہے اللہ کا دعای مجھے اور آپ کو اچھے امار کرنے کی تفیق تاہرمائے خاتم ایمان تاہرمائے ماری ناہی رہا ہوں